میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اپوزیشن مجبوری طور پر کمزور ہو رہی ہے تو اس کی کیا مرکات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین میں کونسی ایسی آفت آگئی کہ زرداری صاحب نے اچانک وہ آئے ایک بیان دے دیا جو مترازف تھا کہ سوینر ان دی ورکس والی بات تھی اور اس کے جواب میں پھر مریم نے بھی ترکی بزر کی جواب دیا تو اس سے تو آپ کا الائنس سے وہ لوگ بڑے مایوس ہوئے جو پہلے بڑے ہارٹنڈ تھے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا یونٹی کے اور یوزہ غلانی کو سینٹ اسلام آباد سے منتخب کر دیا دیکھیں سینٹ کے الیکشن اپنی جگہ پر ہے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے اور جو پیڈیم کا بیانیہ ہے اصل مقصد وہ ہے جو باتیں کسی اجلاس کے اندر ہوتی ہیں وہ اعتماد میں کی جاتی ہیں وہ ٹی وی کی زینت نہیں بننی چاہیے نہ بن سکتی ہے نہ بننی چاہیے ورنہ اجلاس ممکن نہیں ہوتے وہاں کوئی شخص بھی اعتماد میں بات نہیں کرے گا وہاں پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے وہاں پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے وہاں پر تنقید لیڈرشپ ہے اگر سارے جماعتوں کے سربراہ ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب کے کسی پر تنقید کی جائے یہ بھی ان کا حق ہے یہ بھی ان سے کوئی لے نہیں سکتا یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی اور کو تکلیف پہنچے تو مقصد اس اجلاس کا بڑا واضح تھا کہ لانگ وارچ اور جو استیفے ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے برحال وہاں جو اس اجلاس کے اندر باتیں ہوئیں سات گھنٹے کا اجلاس تھا تو وہ باتیں میڈیا کے زینت بن گئیں اور میں اور آج ایک ہفتے بعد ان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اصل مقصد جو ہے وہ پی ڈی ایم کا نظام کی تبدیلی کا ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے نہ اس کی شدت میں کوئی کمی آئے گی کیونکہ ہم سب جو دس جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر اس مقصد کی کوشش نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا پی ڈی ایم حصول اقتدار کی کوشش نہیں ہے مفاد کی کوشش نہیں ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ملک کے نظام کو آئی جی مطابق کیا جائیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن لیکن یہ کیا آپ نے ایسی پرووکیشن تھی جسی تو زرداری صاحب نے بڑے فرنٹ فٹ پہ ویڈیو پیوٹ بیان دیا کچھ تو پرووکیشن ہوئی ہوگی نا جس پہ اب بلاول صاحب کی تو سمجھ جاتی کہ انہوں نے منصورہ پہنچے تو وہاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکشن ہمارے خون میں نہیں ہے بلکہ ایک لہور کے سیاسی خاندان کے کا مسئلہ یہ تو یہ بھی بڑی پوائنٹ قسم کی پرسنل اٹیک تھی تو یہ کیا میں سمجھ دیں کوشش کر رہے ہوں کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کیا پرووکیشن آپ کی طرف سے کیا ہوئی جس پہ اتنا غصے کا اظہار کیا گیا کوئی غصے کا اظہار نہیں ہے وہاں پر ہر قسم کی باتیں ہوئی ہیں کوئی پرووکیشن میں نے کمرس کا معنی نہیں دیکھی زہری صاحب نے اپنی بات کی ہے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا لیکن ان کو بات کرنے کا حق ہے وہ کریں تو جو پلٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ خود جانتا ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ سیاست کی بڑی کامیابی بھی یہ ہوتی ہے کہ کون سی بات نہیں کرنی تو اگر کوئی بات کرتا ہے تنقید کرتا ہے تو یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے میں تو اسے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں تو بار بار بھی جو پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں وہاں پر انسان کو تر جوش آ جاتا ہے کچھ سوال چپتا ہوا ہوتا ہے تو بات آدمی ایسی کر جاتا ہے کہ بعد میں پشتابہ ہوتا ہے تو برحال جو باتیں جس نے کی ہیں وہی جواب دے سکتا ہے میں تو ان کی جگہ جواب نہیں دے سکتا لیکن عام طور پر اس قسم کی تنقید کرنے سے جو اقصد ہے اس سے بات ہٹ جاتی ہے اور ایسی تنقید جو ہوتی ہے یہ ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے پی ڈی ایم کا مستقل کیا ہے بازی صرف کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ چار اپرائل کی میٹنگ میں کرت کیا کا نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہماری طرف سے معذرت ہے تو مقصد ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا علیہ عمل جو لاغ مارچ اور استیفہ والا تھا یہ تو گھڑ پڑ ہو کیا اگر پی 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 استیفہ نہیں دیتی تو پی ایم ایم پھر بھی دے گی دیکھیں جماعت استیفہ دینا ہی مقصد نہیں ہے استیفہ تو ایک مقصد کے حصول کے لیے کوشش ہے اور وہ مقصد یہی تھا کہ اگر ایک سو ساٹھ سیٹوں سے استیفہ جیہ جاتا ہے قومی اسیمبلی میں تو یہ نظام نہیں چل سکتا نظام تو آج بھی نہیں چل رہا لیکن جب آدھا پارلیمان آدھی نیشنل سیملی خالی ہو جائے گی تو وہ نظام نہیں چلے گا پی بیز پارٹی نے سے اختلاف کیا کہ ہم سی 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 سرابطہ کریں گے وہ رائے لے لیں اپنی اس کے بعد یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا سب جماعتیں کوئی دلیل پی بیز پارٹی ایسی دے سکتی ہے کوئی ان کے پاس ایسا لاعمل ہے کہ جو مقصد ہے پی ڈی ایم کو پھر میں حفظات کر دوں کہ مقصد بڑا واضح ہے اس سے کوئی پاس ایسا لاف نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو تیتر سال یہ تجربے کیے ہیں یہ ناکام ہو گئے جی جی ان سے ملک کو زوال کے علاوہ کچھ نہیں ملا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نظام کو تبدیل کر کے آئین کے مطابق کیا جائے ورنہ آپ سو الیکشن کروالیں سو تجربے کر لیں ہائیبرڈ نظام بنا لیں ملک آگے نہیں چلے گا یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے یہی پی ایم ایل این کہتی ہے یہی پیلز پارٹی بھی کہتی ہے جی جی اس حصول کے جو لاعمل ہے اس پر اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف پر رائے ہو سکتی ہے یہ اختلاف آج موجود ہے اگر پیلز پارٹی کو ایسی دلیل لے آتی ہے کہ کوئی راستہ بتا سکتی ہے تو یقینا پی ڈی ایم کے باقی جماعتیں اس کو سننے کیلئے تیار ہوں گی اچھا عباسی صاحب آپ نے میٹنگ کی بات کی ہے اور کلوز ڈور میٹنگ تھی آپ کی اور اس میں جس طرح یہ باتیں باہر آئیں کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب بات باد میں کر رہے تھے لیکن میڈیا پہ وہ ٹکر پہلے چل رہے تھے اس کی بھی کوئی جان چھان پٹک ہوئی ہے کہ یہ سب ٹیکس کیسے کلوز ڈور میٹنگ کا باہر آیا اور پھر میڈیا پہ ریپورٹ ہوا پاکستان میں کوئی چیز بھی کلوز ڈور نہیں ہوتی وہ کلوز ڈور ہوتی ہے لیکن کلوز ڈور نہیں ہوتی تو وہ معاملات ہمیشہ باہر جاتے ہیں تو اب یہ پی ڈی ایم کا کام شانبین کرنا نہیں ہے ہم کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے جس نے کیا ہے اس نے غلط کیا ہے اس کو شرمنگی ہونی چاہیے تو اس سے یقینا پی ڈی ایم کے مقصد کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا نقصان ان چیزوں سے کبھی نہیں پہنچے گا کیونکہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے یہ انہی لوگوں میں سے تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے باسی صاحب دیکھیں یہ میٹنگ اوپن پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے زوم ہے آج کل ٹیکنالوجی جہاں پر اتنی ترقی کر گئی ہے تو وہاں پر اس ٹیکنالوجی کے اندر انٹرفیرنس بھی اتنی ترقی اسی رفتار سے ترقی کرتی ہے تو یہ چیزیں اوپن پلیٹ فارم پر آپ حاصل کر سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو ان کی تشیر کرنا کسی مقصد کے تحت ہی کیا جاتا ہے اور وہ مقصد یقیناً پی ڈی ایم کے جو بڑا مقصد ہے اس کے اصول میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہی ہوتی ہے جسے یقیناً اس مقصد کے اصول میں کوئی فائدہ تو پہنچا نہیں ہے